بھارت کے وزیراعظم نریندر موڈی صاحب کو ایک اور دنیا کے بڑے لیڈر نے سیلیوٹ کر دیا ہے اور وہ ہیں پریزیڈنٹ پوٹن صاحب پوٹن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تم موڈی کو نہیں ڈرا سکے تم موڈی کو نہیں ڈرا سکتے اس کو خوف زیادہ نہیں کر سکے اور موڈی ایک گلوبل سکیل کا لیڈر ہے دنیا کا بڑا لیڈر ہے اور انہوں نے سیلیوٹ کیا ہے موڈی کی پتن میں تاریف بھی ہے کہاں موڈی کی گارنٹی بھارت کے بکاس کی گارنٹی کوئی موڈی کو مجبور نہیں کر سکتا بھارت ایک طرف سے آپ دیکھی رہے ہیں کہ اپنی اکانومی میں بھی آگے جا رہا ہے فورن پولیسی بھی انڈیپیننٹ ہے انٹیلیجنس ریپورٹ ہے کہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے دشمن پڑوس یعنی کہ افغانستان میں ہیں وہاں پر موجود 23 دہشتگر تنظیموں میں سے 17 ایسی ہیں جو صرف اور صرف پاکستان کو نشانہ بنا رہی ہیں بڑی تشویشناک بات یقیناً اس کی ایک بہت بڑی وجہ انڈیپیننٹ فورن پولیسی ہونے کی ان کی اکانومی بھی ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ فائیف ٹریلین پہ پہنچ جائیں گے اور ٹوئنٹی فورٹی سیون تک جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کی اکانومی جو ہے وہ فورٹی ٹریلین تک بھی جا سکتی ہے روہ ہفتے بھارت کی لوگ سبھا سالہ سال ہو گئے پوری دنیا میں یہ خبریں ہی چلتی دکھائی دیتی ہیں کہ موڈی کے گن گائے جا رہے ہیں موڈی کو سلیوٹ کیا جا رہا ہے موڈی کی تریفے کی جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی ہمارے بورڈرز کے اوپر بھی کوئی حلات ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سو انڈیا جو ہے وہ اپنا ایک فریم ورک اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے اور جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں انڈیا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا سٹرونگ ایک امپیکٹ جو ہے وہ بنانے چاہ رہے ہیں بھارت کے وزیر آزم نریندر موڈی صاحب کو ایک اور دنیا کے بڑے لیڈر نے سلیوٹ کر دیا ہے اور وہ ہے پریزیڈنٹ پوٹن صاحب پوٹن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تم موڈی کو نہیں ڈر آسکے تم موڈی کو نہیں ڈر آسکتے اس کو خوف زیادہ نہیں کر سکے اور موڈی ایک گلوبل سکیل کا لیڈر ہے دنیا کا بڑا لیڈر ہے اور انہوں نے سلیوٹ کیا ہے اب یہ کیوں کیا ہے انہوں نے ایسی بات کیوں کیا ہے جہاں سب ہی کرتے چلے آرہے ہیں تو انہوں نے بھی کر دی تو کونسی ایسی ایک انوکی بات ہوگی لیکن ان کی تو دیکھیں نا کہ بھارت کی بھارت کی اپنے ملک کی بھی اور ان کے وزیراعظم کی طریف ہے تو ہر کوئی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اب پوٹن صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات اس بینہ پر کہی ہے کہ یوکرین اور ریشیا کی جنگ کے دوران بہت سے ایسے مواقع آئے کہ جب کنٹریز پر پریشر آیا ہمیں یاد ہے کہ ہم یہ خبریں آپ تک پہنچاتے رہے کئی کنٹریز کو پریشرائز کرنے کی کوششیں کی گئیں اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے یہ بھی کوئی انوکی بات نہیں جو بلوکس ہیں وہ اسی لیے بنتے ہیں کہ کوئی ہمارا طرف آئے ہماری سائیڈ لے اور کوئی کسی اور کی درخ چلا جائے تو ایسا کرنے کے کئی مرتبہ کوشش کی گئی کہ کنٹریز کو یہ کہا جائے کہ جناب یہ جو یوکرین ہے آپ اس کا ساتھ دیں یا ریشیا جو وہ چاہتا تھا ہمارا ساتھ دیں تو اس سیٹویشن میں ہمیں یہ نظر آیا کہ جو انڈیا ہے اس کے لیے یہ ایک پل سرات پہ چلنے کا کام اس لیے تھا کیونکہ انڈیا اور رشیا کے جو ریلیشنز ہیں ڈیک ایٹ سے وہ بے انتہا بہت زیادہ قریبی ریلیشنز اور ہمیشہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے اب اس سیٹویشن میں کہ انڈیا وہ کنٹری کے جو نون آلائنمنٹ کی موومنٹ کی بات کرتا ہے اور ایک ایسا کنٹری بن چکا اتنا طاقت پر ہو چکا کہ اس کو اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کسی کے کہنے پر کسی کی سائیڈ لے سکتے ہیں کیا اور یہ بھی کہ ان کی تو ٹریٹ ان کی انویسمنٹ اور ان کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ پوری دنیا کے کنٹریز کے ساتھ ہیں ان کا دشمن ہو یا ان کا دوست ہو تو اس سیٹویشن میں ایسے ملک کے لیے جو ایک ایسے سٹیٹس جس کے پاس مل جائے اس کو ایک ایسے سٹیچر پر ہو تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا اور پھر یہ نظر آیا یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو کہ پریزیڈن ٹوٹر نے کہا ہے کہ اس دوران انڈیا نے بڑا ایک سولیڈیریٹی نہ صرف شو کی بلکہ سٹین لیا اس بات پر کہ وہ کسی کی طرف تیلٹ کا نہ ہنگ شو کریں گے لیکن پھر جو آپ کا قویسن ہے کہ کیا موڈی صاحب اور بیجے بی کی گورنمنٹ تک حالات سہی رہیں گے ای ٹھیک انڈیا کا میں شروع سے کہتا آئے ہوں اوین ایک لیجیٹیمنٹ ڈیمانڈ ہے کہ جب تک اس پار سے جو نون سٹیٹ ایکٹر اور سٹیٹ پیٹرنے چھلتی رہے گی انہیں ٹو کنڈکٹ ٹیرزم کیونکہ انفورسنٹلی ٹوٹی سکس لیون ہوا اور بھی ڈیفرنٹ واقعات ہوئے میں تو شکر میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا شکر ایک ادارہ کہ موڈی صاحب نہیں تھے ٹوٹی سکس لیون کے وقت تو جنگ ہو جاتی تو بہت زیادہ معاملات ہیں تو انڈیا جس پہ پاکستان کو ریلیشنشپ پہ ہو سکتا ہے لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ کیا موڈی صاحب کے رہتے حالات پاکستانی گورنمنٹ کیونکہ ابھی گورنمنٹ ہے ابھی کی بات کر لیتے اس کے پاس اتنا منڈیٹ نہیں ہے لیکن جو بھی نئی گورنمنٹ نواز شریف کی لگتا ہے کہ آئے گی تو ایک بہت اچھے ریلیشنشپ بننے جا رہے ہیں انڈیا کی طرف سے جو معاملات ہیں وہ انڈیا پاکستانی لیڈیشپ آفتر بہت ہم کشمیر اور بھی کچھ معاملات کی وجہ سے وہ بیک آؤ رائی ناؤ پاکستان انڈیا رائی ناؤ آکھ بھی یہ صحیح ہے آپ کی بات بات جو دونوں حکومتوں کے درمیان کبھی بھی نہیں رکی میرا سوال یہ ہے کہ بی جی پی اور خصوصاً پرائی منسٹر موڈی کو لے کے پاکستان میں اتنی نیگٹیوٹی کیوں ہے گجرات میرے خاص سے ایک ڈریک کولا بنا دیا گیا موڈی صاحب کو اور ہمیں یہ سمجھنے کی بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر موڈی کی گارمنٹ ہوتے ہوئے لیٹس سپوز کچھ معاملات وہاں خراب ہوئے تو مسلمان نے مسلمان کو پاکستان میں کتنا مارا تو ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کسی سے نفرت کی بجائے میڈیا is so bad بوت کنٹریز جو سا کو رجیکشن کی تو موڈی صاحب کا ایک ٹریک ریکار جب آئے تو تھا موڈی صاحب پاکستان چیزیں چینج ہوتی جاری تھی لیکن جب سے یہ عمران خان اور کچھ ہمارے لوگوں نے یہاں پہ موڈی صاحب کیا تو معاملات پیچھے کی طرف گئے نہ کے آگے ہونے کی طرف موڈی صاحب is still acceptable بٹ میں آپ کو بتاؤں آ آ آفتر وات ہیپنڈ جو تھا عمران خان کا گروپ اور یہ جو لڑکے جو ہیں جب سے ملٹری سٹیبلشمنٹ کے اگنس ہوئے ہیں موڈی کنسیڈرڈرڈ ہیرو بائے پیپل ہیٹی اے